بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی چینل آج ہم اپنے کچھن میں بیف کورما بنائیں گے تو اس کے لئے میں نے 4 کجی بیف لیا ہے بون کے ساتھ ہے 5 ٹیبل سپون کارلک پیسٹ ہے 2 ٹیبل سپون جنجر چوپ کی ہوئی ہے سپائسز میں 3 عدد بڑیے لائچی ہے اور 1 ٹی سپون ثابت کارلو میرچ ہے 8 سے 10 عدد لاؤنگ ہے 4 عدد علائچی ہے 2 ٹیبل سپون جنجر چوپ کی ہوئی ہے 2 ٹی سپون زیرہ ہے 2 ٹیبل سپون سالٹ ہے 2 عدد بے لیگز ہے 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے اور 2 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے 8 سے 10 عدد میں نے ٹماٹر چوپ کی ہوئی ہے 4 سے 5 عدد میڈیم سائز انیان ہے 1 ٹی سپون میتھی ہے 1.5 ٹی سپون گرہ مسالہ ہے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈ سے 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈ سے پین میں میں نے پانچ سے چھٹ سپون میں نے آئل ڈال دیا ہے اب اس میں بڑی مسالے ایڈ کر لیں گے اب اس میں ہم گارلک کپیسٹ اور چوپ कیوئے جنجر ایڈ کر لیں گے اب اس پائن پا میں ملک گھنٹ پہ میں اس میں گھرک کو بڑی سپون ایڈ کر لیں گھنٹ دو گلاس پانی ایڈ کرلوں گی اور اس کو دس منٹ کے لئے پرشب دے دیتے ہیں میں اس پیس پوائنٹ پر صرف سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اس کو مکس کر کے دھکن بند کر کے دس منٹ کے لئے پرشب دے دیتے ہیں گوشٹ کو میں نے بڑے برطن میں ٹرانسفر کر لیے پانی آلماسٹ ڈرائی ہو رہا ہے فیس پوائنٹ میں اس میں چاپ کی ہوئے ٹماٹر ایڈ کرلوں گی اور یہ تمام سپائسے سیٹ کرلیں گے جار میں میں نے ہاف کپ یوگرٹ ایڈ کر لیا ہے اور اس میں میں نے فرائی کی ہوئے اور اس کو بلینڈ کر لوں گی یہ دہی اور فرائی کی ہوئے انین کا میں نے مکشر کر لیے گوشٹ ٹینڈر ہو گیا ہے اب اس میں دہی اور فرائی کی ہوئے انین کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر لیں گے کورما تیار ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ میں اس میں گرہ مسالہ اور میتھی ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا اس میں ایڈ کر لوں گی اور کھلے موک کر لیں گے بیف کورما تیار ہو گیا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بیف کورما تیار ہو گیا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں جو نئے دیکھنے والے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے پھر نئے ریسیپی کے ساتھ ملقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی